کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا دچکہ تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں انگلینڈ کے دورے پر ہے جہاں پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دو ٹیس میچوں کی سریز جاری ہے تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیس میچ کے دوسرے دن قومی ٹیم کو بڑا دچکہ لگا اور میڈل آرڈر بلے باز بابا رازم ہاتھ میں فیکچر کے سبب انگلینڈ کے خلاف مکمل سریز سے باہر ہو گئے انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں جاری پہلے ٹیس کے دوسرے دن بابا رازم اٹسلڈ رن پر بیٹنگ کر رہے تھے اور ان کی شاندار بیٹنگ جاری تھی کہ بین سٹوکز کی شارٹ گیند پر بابا رازم کے ہاتھوں کو جا لگی گیند بابا کی الٹی کلائی پر لگی جس کی وجہ سے کھیل جاری نہ رکھ سکے اور ٹیم فیزیو نے میدان میں آ کر ان کی انجری کا مہینہ کیا اور اسپریس سے بھی تکلیف دور نہ ہونے پر میدان سے باہر لے جانے کا فیصلہ کیا بعد میں میڈل آرڈر بلے باز کا ایکسرے ہوا اس میں فیکچر کا انگشاف ہوا جس کے سبب اب بابا مزید بیٹنگ نہیں کر سکیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے افیشل نے تصدیق کی کہ بابا کے ہاتھ میں فیکچر ہوا ہے جس کے سبب ڈاکٹر نے انہیں ارام کا مشورہ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بابا رازم اب انگلینڈ کے خلاف ٹیپ سریز میں مزید شرکت نہیں کر سکیں گے اور پہلی دستیاب سلیڈ سے وطن واپس روانہ ہو جائیں گے دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابا رازم کی جگہ کوئی متبادل کھلاڑی انگلینڈ نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا بابر کی انجری کے بعد پی سی بی نے چیف سلیکٹر انزمہ ملاقص سے رابطہ کیا اور مشاورت کے بعد متبادل کھلاڑی انگلینڈ نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان سے متبادل نہ بھیجنے کی بحث اب دوسرے ٹیس میچ میں بابر کی جگہ سعاد علی عثمان صلاح الدین یا فخر زمان کھیل سکتے ہیں امید کرتا ہوں فرینڈ ویڈیو پسند ہے ہوں گی ٹھینکس فار واشنگ ایوریون